میرے ساتھ روبینا خانم جی ہے روبینا جی شاید آپ مجھے سن نہیں پائیں تھی میں اپنے آپ کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں پہلے تو میں یہاں پر ہجاب کے اگینسٹ میں بولنے کے لیے کھڑانی ہوا ہوں نمبر وان اسی لیے یاسمین جی نے جو کہا میں اس کے پہلے پارٹ سے پوری تر اگری کرتا ہوں دوسری چیز میں نے اپنا سوال کی شروعات آپ سے کیتے ہیں پوچھتے ہوئے کہ ان لڑکوں نے جو کیا وہ دنڈنیا ہے اور law and order اپنا اس پہ کام کرے گا لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ایک سکول کا code of conduct ہے اور جو کی اس دیش کا سمدھان کہتا ہے سٹیٹ کے لحاظ سے کیونکہ سکول سٹیٹ میں آتا ہے سٹیٹ کے لیے پقاعدہ پوری guidelines ہے انوچھے 25 میں اگر بات کی جائے پھر اس کے اندر انوچھے 28 تک یہ آتا ہے وہ سب بہت ڈیٹیل ہو جائے گا لیکن اگر اس میں یہ سب guidelines دی گئی ہیں تو پھر ان کو ماننے سے انکار کرنے کی ضرورت کیا ہے دیکھیں مجھے یہ بتائیے انکار کس نے کیا ارے یہ hijab پہن کر لڑکیاں بہت پہلے سے آ رہی تھیں اچانک اس بات پر باوال بڑھ گیا اس کے بعد یہ مدہ کوٹ میں چلا گیا ہم شاید آپ یعن نہیں دے پا رہی ہیں یہی ایک بڑے دکھت بات ہے hijab پہن کر وہ پہلے سے نہیں آ رہی تھی تو اچانک hijab پہن کر وہ وہاں پر آ گئی کیا نہیں یہ کلمنیت کر رہا ہے کئی دنوں سے یہ ساری چیزیں اور اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا بتایا جا رہا ہے یہ ایک دم سے اگر کئی دنوں سے پہن رہی ہوتی تو دکت نہیں تھی اور ویسے بھی میں پھر سے کہوں گا مجھے hijab سے کوئی آپتی نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس میں ڈیزائننگ کی بات کر رہا ہوں دیکھیں یہاں hijab پر آپتی کی بات ہی ابھی نہیں ہے hijab پہننا صحیح ہے یا غلط یہ مسئلہ کوٹ میں ہے کوٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا تو ماننے ہوگا کیونکہ کوٹ سمبیدان سروں پر یہ ہے کوٹ جو فیصلہ دے گا وہ سب مانیں گے لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے ان لڑکوں کو کس نے کس سمبیدان نے اجازت دی یہ ارے میڈم اس کا جواب کو دے دیا میں نے آپ کو آپ جو بتا رہی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں وہ تو آپ نے پوائنٹ رکھ دیا میں نے اس کا جواب بھی دے دیا میں نے اس کا جواب بھی دے دیا نہیں آپتی کسی اور چیز پر ہے آپتی یہ ہے کہ آج اگر آج اگر ایک جگہ یہ کہا گیا پھر دوسری جگہ یہ کہا گیا تو پھر ہم کہا جا رہے ہیں کیا ہر دھرم اپنے رولز اور ریگولیشن کے حساب سے شکول پہ جائے گا اور یونیفارمز تاک پر دی جائیں گی چاہو چھوڑی اور تلوار لے کر میں نکل پڑی ہاتھ کاٹنے کے لیے ارے جب ایک اکیلی لڑکی پر اتنے سارے لڑکے گلے میں گمچے ارے مام آپ کی بات رکھ چکا ہوں میں آپ کی بات بول چکا ہوں آپ نے پوائنٹ رکھا ہے آپ اسی چیز کو ٹو کر رہے ہیں ارے مادم آپ نے بتا دیا میں سمجھ گیا آپ نے وہ روش میں آ کر بولا میں سمجھ گیا آپ کی بات آپ کی بات میں سمجھ گیا میرا سوال یہ ہے کہ آج اگر ہر سکول میں بچے یہ بولنے لگے کہ وہ ہجاب پہن کے جائیں گے یا وہ یہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ریلیجن کے حساب سے جائیں گے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا یہ تو اس دیش میں ہمیشہ تے ہو رہا ہے اس دیش میں ہمیشہ تے ہم لوگ برخہ پہن کر کے سکول اور کالیج میں پڑے ہیں ہم لوگ اور سندور لگا کر کے شادی شدہ ہماری غیر مسلم بہنیں کالیج میں سکولوں میں آتی رہی ہیں کالیج میں آتی رہی ہیں لڑکے تلک لگا کر کے آتے رہے ہیں ہم نے تو کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا لیکن آج اتانک ہجاب پر اعتراض ہو گیا آپ مجھے یہ بتائیے بڑے بڑے انگلیش میٹی ہم سکول ہیں جہاں پر لڑکیاں اسکرٹ پہن کر کے جاتی ہیں تو ہم نے اس پر کبھی اعتراض نہیں کیا تو یہ بتا دیجئے کہ ہماری مسلم بیٹیوں کو ہجاب پہن کر جانے پر آخر آپ کو آفتی کیوں ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ اس دیش کی سنسکرٹی کو حتم کرنا جاتے ہیں میں اس پر ایک ٹیک لینا چاہوں گا پھر میں آگے بڑھوں گا سبوئی آپ کا ٹیک اس پر جی جی دیکھئے سب سے پہلے تو کسی کو بھی ہجاب سے پریشانی نہیں ہے میں نے پہلے بھی بولا تھا میں یہ بات بار 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 کونسپٹی کلیر کر دینا چاہتی ہوں کہ پہلی بات تو religion کا پارٹ نہیں ہے برکہ یا نکاب یا even ہجاب لیکن اگر religion کا پارٹ بھی ہوتا نشان تو ہمارا جو دیش کا سمویدان ہے وہ ہمیں انوچھے 25 میں ہمارے مذہب کو پالن پرچار پرسار اور پروچن کرنے کی اجازت دیتا ہے اپنی پرسنل کیپیسٹی تک لیکن کچھ شرطیں ہوتی ہیں جو ہمیں ماننی پڑتی ہیں کوئی بھی مولک ادھکار absolute یا پور نہیں ہے تین شرطیں ہوتی ہیں پہلی شرط ہوتی ہے سارجنک ویوستہ یعنی public order کہ آپ religion right to religion کے نام پہ نماز پڑھتے ہوئے سڑکے جام نہیں کر سکتے ہیں آپ right to religion کے نام پہ کسی سکول کے رولز نہ مانتے ہوئے کرناٹکا Education Act کی دھجیاں نہیں اڑا سکتے ہیں اور آپ نیتکتہ کی دھجیاں نہیں اڑا سکتے ہیں یعنی کی morality کی آپ ابھیویقتی کی آزادی کی ادھکار کے نام پہ دیوی دیکھتا ہوتے ہیں میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا اپمان نہیں کر سکتے ہیں پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے تیوی نائن بھارت برش پر